آپ بولنا جانتے ہیں تو ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ آپ بھلے ہی اپنی جسم کو اپنے گھر چھوڑ کر آئیے لیکن اپنے دل اور دماغ کو بلکل یہاں حاضر رکھئے گا کیونکہ یہاں سے کب اور کیسے اچھا شیر پڑ دیا جائے ہمیں اور آپ کو خود نہیں پتا اس لئے آپ اگر یہاں ہیں تو اپنے ہونے کا ثبوت دیں اور ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو فضا میں بلک کر کے کہہ دیں یا رسول اللہ اور بلندی کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ ایک شاعر سوال کرتا ہے کہ سوال یہ نہیں کہ نیزے پہ سر گیا کیسے سوال یہ نہیں کہ نیزے پہ سر گیا کیسے سوال یہ ہے تلاوت وہ کر گیا کیسے سوال یہ نہیں کہ نیزے پہ سر گیا کیسے سوال یہ ہے تلاوت وہ کر گیا کیسے اور جس حرملا کو جس حرملا کو بہادر سمجھ رہا تھا یزید وہ چھ مہینے کے بچے سے ڈر گیا کیسے بہادر سمجھ رہا تھا یزید وہ چھ مہینے کے بچے سے ڈر گیا کیسے تو ایک دوسرے شاعر نے کہا کہ ایک بار پڑھ کے دیکھ لے تاریخے کربلا چھ مہ کے سبین نے وہ کام کر دیا اور جتنا دیا ہے خون محمد کے دین پر اسگر نے ماں کا دودھ بھی اتنا نہیں پیا تو آئیے اب بہت ہی دیزی کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں بلبلے باڑے مدینہ واصف شاہ حدا شاہکار ترنم بڑے بھائی بہترم فائز احمد فائزی بنارسی سے کہ وہ تشریف لائے اور اپنے اشعار سے ہمکمام صالحین کو نوازیں اے علیہ و فاطمہ کی گود کے پالے حسین آئزم والے نور والے اور دل والے حسین جتنے لوگ مشاعرہ دیکھنے آئے تھے وہ چلے گئے اب جو مشاعرہ سننے والے لوگ ہیں وہ یہاں تشریف فرما ہے شیر مکمل ہوگا دیکھنا یہ کہ رسول سے یا مجمع سے کوئی شخص کھڑا ہو کر نعرہ لگاتا ہے کہ نہیں شیر بڑھتا ہوں بطور خاص سنیے گا کہ اے علیہ و فاطمہ کی گود کے پالے حسین عزم والے نور والے اور دل والے حسین اور آج بھی کھاتے ہیں گولی نید کی دشمن تیرے اور چین سے سوتے ہیں تیرے چاہنے والے حسین آج بھی کھاتے ہیں گولی کھلافر ہونے تو جان تھوڑی ہے یہاں پہ سب دعا ہے آسمان تھوڑی ہے اور سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے ایک آشی کے رسول نے کہا کہ نبی کی شان سے بڑھ کر کسی کی شان تھوڑی ہے میاں ناتے نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے اور نبی کے نام لیوہ ہے نبی پر جان دے دیں گے نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے نبی کے نام لیوہ ہے نبی پر جان دے دیں گے نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے تو ایک آشی کے اہلِ بیت نے کہا کہ ہے شان سب کی مگر ایسی شان تھوڑی ہے مگر ایسی شان تھوڑی ہے علی کے جیسا کسی کا مکان تھوڑی ہے اور جو بات حق ہے سرے بز بو اس کو کہہ دیں گے ہمارے موں میں یزیدی زبان ٹھوڑی ہے سرے بز بو اس کو کہہ دیں گے ہمارے موں میں یزیدی زبان ٹھوڑی ہے انہوں نے کہا کہ نہ بکرائید و محرم نہ عید والے ہیں نہ ہی خاجہ نہ کلیر نہ بابا فرید والے ہیں اور میرے حساب سے دنیا میں دو ہی فٹے ہیں جو حسین کو نہ مانے وہ سب یزید والے ہیں میرے حساب سے دنیا میں دو ہی فٹے ہیں جو حسین کو نہ مانے وہ سب یزید والے ہیں تو آئیے اب اسی بیداری کے محول میں بس ایک شیر اور پڑھوں گا اس کے بعد ایمن محمد آبادی کو آپ کی سماتوں کے حوالے کروں گا آپ کی خوبصورت سماتوں کے جنگلوں کے قریب کر کے میں اپنی جگہ پر بیٹھ لاؤں گا ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو فضا میں بلند کرے اور کہہ دیں یا علی اور بلندی کے ساتھ کہہ دیں یا علی اور پیچھے بھی جو حضرات بیٹھے ہیں آپ بھی شریک ہو جائیں اور دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیں یا علی یہی کہتا ہے ہر ہندوستانی کیوں نہیں آتا یہی کہتا ہے ہر ہندوستانی کیوں نہیں آتا کوئی خاجہ پیاکہ بن کے سانی کیوں نہیں آتا یہی کہتا ہے ہر ہندوستانی کیوں نہیں آتا کوئی خاجہ پیاکہ بن کے سانی کیوں نہیں آتا اور انا ساگر چلا آیا میرے خاجہ کے کہنے پر حسین پاک کہہ دیتے تو پانی کیوں نہیں آتا آنا ساگر چلا آیا میرے خاجہ کے کہنے پر حسین پاک کہہ دیتے تو پانی کیوں نہیں آتا میں گزارش کر رہا ہوں بڑے بھائی محترم آئیمن محمد آبادی صاحب سے کی وہ تشریف لائیں اور اپنے اشعار سے اپنے فکر سے ہم تمام سامنے باب خیبر کے حوالے سے آپ نے بارہا بہت سارے اشعار سنے ہوں گے لیکن ایک شاعر کہتا ہے کہ خم کے میدہ میں کہیں آقا کے بستر کے لیے خم کے میدہ میں کہیں آقا کے بستر کے لیے ہر گھری تیار حیدر ہے پیمبر کے لیے اور ٹوٹ جاتا آسماء اٹھتی جو پانچوں انگلیاں ٹوٹ جاتا آسماء اٹھتی جو پانچوں انگلیاں یہ تو کہیے دو اٹھیں تھی باب خیبر کے لیے یہ تو کہیے دو اٹھیں تھی باب خیبر کے لیے میں اتمنہ پھر گزارش کر رہا ہوں بڑے بھائی محترم آئیمن محمد آبادی صاحب سے کی وہ تشریف لائیں حسین عارفی بنارسی نے کہا کہ حق کے آگے دس گناہ باطل اکٹھے ہی رہے پھر بھی اہلِ حق ہمیشہ ہٹے کٹھے ہی رہے حق کے آگے دس گناہ باطل اکٹھے ہی رہے پھر بھی اہلِ حق ہمیشہ ہٹے کٹھے ہی رہے اور بدر ہو خائبر ہو یا ہو سرزمینِ کربلا ہر زمین پہ دشمنوں کے دانت کٹھے ہی رہے دانت کٹھے ہی رہے تو اس میں سنگل پسلی کے پتلے دبلے نقیب نے ایک مصرہ لگایا اور کہا کہ حق کے آگے دس گناہ باطل اکٹھے ہی رہے پھر بھی اہلِ حق ہمیشہ ہٹے کٹھے ہی رہے بدر ہو خائبر ہو یا ہو سرزمینِ کربلا ہر زمین پہ دشمنوں کے دانت کٹھے ہی رہے ہر زمین پہ دشمنوں کے دانت کٹھے ہی رہے دشمنے سرکار نے لاکھوں کتابیں پڑھ لیا دشمنے سرکار نے لاکھوں کتابیں پڑھ لیا نسل تھی ان لوگی وہ ان لوگ کے پتھے ہی رہے ایک شیر باتا ہوں کہ اسے دے دو یہ لشکر جسے لشکر کی ضرورت ہے حدیث اب شیر سنیے گا کہ اسے دے دو یہ لشکر جسے لشکر کی ضرورت ہے میاں ہم تو حسینی ہیں بہتر کی ضرورت ہے اسے دے دو یہ لشکر جسے لشکر کی ضرورت ہے میاں ہم تو حسینی ہیں بہتر کی ضرورت ہے اور کہا آخر میں دے کر پرچمے اسلام آقا نے علی اس بار تم جاؤ یہ خیبر کی ضرورت ہے بس آخری شیر پڑھوں گا منتظمین کے حوالے سے علی مدین علی منصاری صاحب آج کے دور میں کچھ کمبخت اور بدبخت قوم کے لوگ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور خلفاء راشدین کی عظمتوں کے مناروں کو مسمار کرنے پر دلے ہوئے ہیں میں ان کمبختوں بدبختوں کے لیے چار مشرے پڑھنا چاہتا ہوں اجازت ہے اجازت ہے شاعر کہتا ہے کہ پھول ماریں گے نہ پھولوں کی کلی ماریں گے پھول ماریں گے نہ پھولوں کی کلی ماریں گے مجتہید ماریں گے اسحاب و ولی ماریں گے پھول ماریں گے نہ پھولوں کی کلی ماریں گے مجتہید ماریں گے اسحاب و ولی ماریں گے اور جو بھی کرتا ہے صحابہ پہ تبر بازی اس کو فاروک کے درے سے علی ماریں گے جو بھی کرتا ہے صحابہ پہ تبر بازی اس کو فاروک درے سے علی ماریں گے وہیں اشیار کا مطلب ایک شیئر یاد آتا ہے کہ کالے لباس میں نہ چھپے گا سیاہ دل کالے لباس میں نہ چھپے گا سیاہ دل ماتم سے خون ماف نہ ہوگا حسین کم تو ایک شاعر شہر بنارس کا کہتا ہے بس آخری شعر برداشت کر لیں کیونکہ پھر پتا نہیں کب یہ میرے مقدر میں آئے کہ میں یہاں کھڑا ہو کر نظامت کروں بس ایک شعر آخری پڑھتا ہوں ایک مطلع کہ گھر بلا کر آپ کاٹیں شعر سماعت کریں کہ گھر بلا کر آپ کاٹیں اپنے مولا کا گلہ گھر بلا کر آپ کاٹیں اپنے مولا کا گلہ اور آپ ہی خود باہت کر حباب میں بہتن کریں